اور رافضیت جن کے لیے دروازے کھولنے کی بات کی جا رہی ہے ان کی کہہیت کیا ہے؟ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھلیے دیتے ہیں ان کو نعوذ باللہ کافرہ تک کہتے ہیں سیدہ حفظہ کے ایمان کا انکار کرتے ہیں ابو بکر عمر کے ایمان کا انکار کرتے ہیں سیدنا عثمان کے ایمان کا انکار کرتے ہیں سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا ابو صفیان کے ایمان کا انکار کرتے ہیں میں ایک دکھ کے ساتھ درد کے ساتھ آپ کے سامنے ایک روایت پڑھنے لگا ہوں صرف مسئلے کی نزاکت کو سمجھانے کے لیے رافضیت کے کفر کو مسید لنگا کرنے کے لیے سید حسین موسوی اکشیہ عالم نجف کے حوز علمیہ کا عالم اس نے کتاب لکی ہے للہ ثم لتاریخ اللہ کے لیے اور تاریخ کے لیے اس کتاب میں سید علی غروی حوز علمیہ کا بہت بڑا ملا اس کا وہ قول نقل کرتا ہے اس کا وہ قول نقل کرتا ہے میں لکھتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقلِ کفر کفر نباشد وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم گاہ کو ضرور آگ کا عذاب ہوگا کیونکہ اس نے مشرکہ عورتوں سے نکاح کیا اور اس سے مراد عائشہ اور حفظہ سے نکاح ہے رسول اللہ نے عائشہ اور حفظہ سے نکاح کیا اس جرم میں نبی پورے کے پورے جنت میں ہوں گے صرف آپ کی شرمگاہ کو آگ کا عذاب ہوگا اور اگر محمد کو آگ کا عذاب ہوگا تو رب محمد کی قسم جنت میں کوئی بھی نہیں جا سکتا یہ ان کی دشمنی ہے عائشہ سے یہ ان کی دشمنی ہے حفظہ سے اور پیارے حبیب نے پہلے خبر دی تھی میری دشمنی جس کے دل میں ہوگی اس کے دل میں میرے اصحاب کی نشمنی ہوگی موسیقی موسیقی